ڈیئر سٹوڈنٹس جاوا سکرپ ہم شروع کر چکے تھے انٹرنل جاوا سکرپ پہ ہم نے باتی بھی کی اور ایک سامپل پروگرام بھی آپ لوگوں نے دیکھا ابھی جو آپ لوگ یہ سکرین دیکھ رہے ہیں یہ وہی کوڈنگ جاوا سکرپ فار ڈمیز وہی بک ہے اور بک میں ایک اسٹی میل کا سمپل ٹیک ہے جو بٹن ٹیک جس سے آپ لوگ واقع ہیں اس کے اندر فار ڈمیز آپ جاوا سکرپ کا ایک ایونٹ کس طرح فار ڈمیز آپ ایکٹو کر سکتے یہ دیکھیں بٹن اور اس کے جو اٹریبیوٹ ہے آئی ڈی اس کا ایک اور اٹریبیوٹ ہے جسے ابھی تو آپ لوگ واقع نہیں تھے وہ آن کلک تو اس میں آپ جاوا سکرپ کا ایک بلٹ ان فنکشن آپ یہاں پہ فرزامپل انسٹنٹی ایٹ کر سکتے ہیں یا ایکٹو کر سکتے ہیں اس طرح کریئر آپ لوگ ایڈیٹر سے ویسے ہی پہلے سی ہی واقع ہے ڈرمیویور اور سبلائم اور اس کو انسٹال کرنا اور جو پریویس پیجز ہیں یہاں پہ اسی بک میں اس میں وہ جو سبلائم ہے اس کے شارٹ کٹ کیز ہیں کہ فرزامپل کی بورٹ پہ اگر شارٹ کٹ کی اس طرح ہو تو کیا ہوگا اور یہ جو ہے نا یہ چیزیں یہاں پہ آپ observe کر سکتے ہیں یہ بٹن ہے اور بٹن کے اندر بٹن کے جو اٹریبیوٹس ہیں جسے ابھی تک ہم واقع نہیں تھے ہم نے صرف بٹن کریئٹ کیے تھے اس کے اٹریبیوٹ کیا ہے آئی ڈی بھی ہے اور آن کلک بھی ہے اور آن کلک کے علاوہ یہ جو نیچے دیئے ہے یہ بھی ہے جو table number 2.3 میں ہے common use اسٹی میل فرزامپل ایوینٹس اٹریبیوٹس اسے ایک ایوینٹ جنریٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایوینٹ کون سا ہے یہ جاوہ سکرپ کا جو الٹ بلٹ ان فنکشن ہے الٹ سے کیا ہو جاتا ہے ایک الٹ بکس آ جاتا ہے اور اس میں ابھی اس میں ہیلو ورڈ پرنٹ ہو جائے گا ٹیک آپ لوگ اس کو بارڈی کے اندر لکے کسی بھی ایڈیٹر کو استعمال کر کے سبلائم ہو یا ڈریم ویور ہو تو آپ لوگ اس پورے جو ہے نا جو بٹن کو فرزامپل آپ لوگ بارڈی کے اندر لکے تو جو ہی وہ بٹن جو آوٹپٹ پیج ہے جو فرزامپل بھی پیج کریٹ ہو جائے گا اس پہ جو ہی آپ بٹن پہ کرک لیں گے تو آپ کے ساتھ ایک الٹ بکس آ جائے گا اور اس پہ ہیلو ورڈ ہو گا اس کے علاوہ آن لوڈ بھی ہے اوکے اور آن فوکس بھی ہے جب آپ اس فوکسز ہیں آن بلر اوکے اس کے بجائے اس ایٹریبیٹ کے بجائے آپ آن لوڈ آن ووکس آن بلر آن چینج یہ آپ کر سکتے ہیں یہ اور بھی ہے آن سیلیکٹ آن سب میٹ آن کی ڈاؤن آن کی پریس یہ ساری کیا ہے ایٹریبیٹس ہے بٹن آم جو اسٹی ایمیل کا بٹن جو ٹیک ہے اس کے اندر اور اس پہ آپ جاوہ سکرپ کے فرزامپل ایلرٹ یا ڈائیلاگ یا اسکرزم کی ایونٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اس طرح اوکے یہ وہی طریقہ کار ہے کہ انٹرنل جاوہ سکرپ کو ہم کس طرح لکھتے ہیں سکرپ ٹیک کے اندر ٹھیک سکرپ ٹیک شروع سکرپ ٹیک بند اس طرح ادھر دیا ہے اوکے کہاں پہ ہے سکرپٹ یہ دیکھیں یہ یہاں سے جاوہ سکرپ کا اور شروع ہو جائے یہاں پہ سکرپٹ کے ساتھ اگر آپ نے اور بھی اس کے اٹریبیوڈ ہے لینگویج اگر آپ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ یہ نہ لکھیں مثال کے طور پر ہیڈنگ میں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا جاوہ سکرپ کے کوٹ پہ ٹھیک یہ جہنا سکرپٹنگ بند یہاں پہ یہ بار بار میں آپ لوگوں کے کلاس میں بھی میں نے بتایا ہے یہ ویڈیو بھی میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سکل روبسٹ ہو جائے روبسٹ ہو جائے مضبوط ہو جائے اکی ابھی ایکسٹرنل پہ ذرا بات کرتے ہیں ایکسٹرنل جاوہ سکرپٹ کس طرح ہوگا آپ لوگ مجھے ذرا بتائیں ایکسٹرنل جاوہ سکرپٹ یعنی آپ کوئی بھی ایڈیٹر استعمال کریں سبلائم یا فر ایزامپل ڈریم ویور میں اس کو ذرا ادھر سٹارٹ کر دیتا ہوں اکی تو سٹارٹ کر دیتا ہوں اور اس میں آپ خود یہ میں ذرا رن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بتا دوں کہ ایکسٹرنل جاوہ سکرپٹ فائل کس طرح آپ نے شروع کرنا ہے یہ ہم فائل نیو اور وہاں پہ جس طرح ہم ایسٹی ایمیل کا فائل انیشیلائز کرتے ہیں یا اسی اسیس کا کرتے ہیں اسی طرح آپ نے وہاں پہ جاوہ سکرپٹ کلک کرنا ہے ٹھیک اور جب آپ اس کو سیو کریں گے تو آپ ڈاٹ جیس سے اس کو سیو کریں گے اور جب ایسٹی ایمیل کو آپ کال کریں گے ایسٹی ایمیل کسی ڈاکومنٹ میں پرظامپل ظاہری بات ہے اس ڈاٹ جیس فائل کا کو تو کوئی فائدہ نہیں وہ تو پڑھا رہے گا اس کو آپ نے کسی ویپیج میں استعمال کرنا ہے نا اور ویپیج ہم ایسٹی ایمیل میں بناتے ہیں تو ایسٹی ایمیل کے اندر اگر آپ سکرپٹ ٹیک اور اس کے اندر سورس اور جو آپ نے وہاں پہ ڈاٹ جیس فائل کریڈ کیا ہے اس کو کال کریں گے ان ٹیک کے درمیان یہ تو ایسٹی ایمیل کے ٹیک ہے نا سکرپٹ وہ سکرپٹ شروع سکرپ بند ٹھیک تو اس میں جب ڈاٹ جیس کو آپ کال کریں گے تو تب اس کی افادیت آپ کو سمجھا جائے گی وہ تب پریکٹیکل استعمال میں ہوگا ورنہ جاٹ جیس تو پڑا ہوگا نا ٹھیک یہ دیکھیں یہ طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے ادھر سبلائم میں کیا ہے ٹھیک آپ کے ساتھ ڈریم ویور ہے سبلائم ہے کوئی بات نہیں ٹھیک دونوں میں کر سکتے ہیں سبلائم اور چوز فائل اور نیو فائل اور نیو فائل کو آپ نے پھر save is ڈاٹ جیس کے ساتھ کرنا ہے ڈریم ویور میں آپ نے پہلے سے بتانا ہے کہ کون سے ٹائم کا فائل آپ کو چاہیے سبلائم میں فائل جنہوں نیو فائل کریٹ ہو جائے گا اس کو آپ نے save is کرنا ہے اور save is ڈاٹ جیس کے ذریعے آپ نے یہ چیز فالو کرنی ہے کلیر save your نیو فائل is count down to ten ڈاٹ جیس مثال کے طور پر یہاں پہ ایک ایک ایگزامپل ہے کہ count down to ten count to ten ڈاٹ جیس یہ آپ نے save کرنا ہے ڈاٹ جیس فارمیٹ میں یہ سبلائم میں ٹھیک ہے نیو فائل کریٹ کریں اور اس کو save is کریں count to ten ڈاٹ جیس اور جو all فائل ہے جو میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں بھی بتایا ہے جب آپ اس فائل کا نام لکھتے ہیں فائل عمومن جو ونڈو میں ہم save کرتے ہیں فائل کا نام لکھیں count to ten ڈاٹ جیس اور نیچے جو save is مائی فرس پروگرام ڈاٹ ایس ٹی ایم ایل ایک ایس ٹی ایم ایل فارجامپل ویپیج کریٹ کریں اور اس میں اس کو آپ نے کال کرنا ہے کلیر یہ دیکھیں ایس ٹی ایم ایل پیج ویپیج کریٹ ہو گیا ٹھیک اور یہ جو ہے نا سکرپٹ ایک شروع اور سکرپٹ ایک فوراں ہی بن ابھی تو انٹرنل جیوہ سکرپ تو ہم نے نہیں لکھنا نا ابھی ہم نے ایکسٹرنل جیوہ سکرپٹ کو کال کرنا ہے اور ایکسٹرنل جیوہ سکرپٹ کہاں ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے پہلے سی create کیا ہوگا اور اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے یہ والا لکھیں ٹھیک یہ ایکزامپل لکھیں یا کوئی اور ایکزامپل جو بھی آپ لکھتے ہیں جب فنکشن آپ create کرتے ہیں تو اس کو فنکشن کی ورڈ اور پھر اس فنکشن کا name لکھیں چھوٹی بریکٹ لے کے اور کریں بریکٹ شروع اور اس کے اندر آپ جو بھی فنکشنلیٹی ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی مثال کے طور پر دو variable کو آپ multiply کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جو function ہے یہ 10th account کرے گا clear کی بورڈ سے لے گا input یہ پہلے بھی first lecture میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کے بارے میں کی بورڈ سے input لے گا get element by id get element by id کیا ہے built in function جواسکرپ کا ٹھیک ہے نا اور جب وہ لے گا تو وہ جو ہے نا پھر جب دس تک فرزمپل نہ جائے یہاں پہ while loop کا جو فرزمپل جو count variable ہے وہ less than 10 یعنی 9 تک جب ہو جائے less than 10 10 نہیں ہونا ہوگا تو 9 تک یہ count کرے مثال کے طور پر آپ 5 دے یا 6 دے تو وہ 9 تک یعنی 3 اگر آپ نے 1 دیا تو زیادہ فرزمپل up to 9 ٹھیک ہے نا اس کو ذرا آپ لوگ try کریں میں آپ لوگوں کیلئے ادھر یہ میرے خیال میں dream viewer open ہو گیا اس کو میں copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگوں کیلئے js کا file بنا لیتا ہوں یہ dream viewer ہے یہ تھوڑا heavy ہے آپ لوگوں کو بتائیں اس کا تقریباً 1 gb space ہے جو اس نے ابھی پکڑا ہے میرے computer پہ ٹھیک تو اس میں آپ new file میں جائیں گے اور وہاں پہ یہ اس طرح paste کریں پھر save کریں اس طرح یہ دیکھیں file file new یہ آپ ضرور کریں پھر یہاں پہ یہ جو ہے نا starter template سے انس کو ابھی چھوڑ دیں یہ تو میں نے آپ لوگوں کو zen assignment بھی دیا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہاں پہ new document یہ آپ لوگوں نے select کرنا ہے اور یہاں پہ htmlcss وغیرہ نہیں آپ لوگوں نے java script اس پہ click کرنا ہے ٹھیک java script پہ آپ لوگوں نے click کیا اور create کا button دبایا ٹھیک یہ ابھی untitled dot dash one dot js کے نام سے یہ خود بخود create ہو جائے گا اس کو آپ نے کہیں پہ save کرنا ہے control s میں نے پھرس کیا یا یہاں اسے file سے save کر سکتے ہیں یعنی جس file ہے جس file میں folder میں آپ اس کو save کریں وہاں پہ html بھی آپ کا ہونا چاہیے clear یہ دیکھیں یہ comments ہو جائیں گے ٹھیک نہیں جو ڈبل for example forward slash یہاں پہ جو java script کا code ہے وہ paste کریں ٹھیک یہ والا کوئی بھی folder ہو یہ desktop folder ہے sumo کے نام سے جس میں اس کو save کر رہا ہوں یہ دیکھیں .js by default ہے یہ by default already select ہوا ہے یہ dream viewer کا کمال ہے یہ عمومن نہیں ہوتے نا دوسرے جو وردہ پر لیٹیٹر آپ استعمال کرتے یہ save as آپ لگوں نے کافی خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں javascript document اوپر والا html by default تھا یہ .js آپ نے save type select کرنا ہے ٹھیک یہ جو jquery کا file آپ download کرتے ہیں اس طرح shape بھی ہو جائے گا میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس shape تو یہ بھائی آپ ذہن نشین کر لیں یہ ابھی آپ نے create کیا اس کا نام س simple رکھیں یہ untitle ہے تو آپ اس کا نام محتصر کریں اور یہ جو ہے اس طرح ہم create کرتے jquery ہے یہ بات ہے یہ آپ لوگوں نے ذہن نشین کر نہیں یہ آپ لوگوں نے save کیا اس کے بعد آپ لوگ ایک html file new میں جائے اور html document create کریں اس طرح html document create ہو گیا کیونکہ جو js آپ لوگوں نے create کیا اس کا تو کوئی اثر نہیں ہے اس کا کیا اثر ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ نے اس کو کسی html document میوے پیج میں آپ لیں call کرنا ہے ٹھیک اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ سکتے ٹھیک اس کو بھی save کریں اسی folder میں save کریں جو ہے باڈی ہے اور یہ جب لوڈ ہو جائے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ see output in any browser for example یہاں پھر direct b quick edit ہے ادھر direct b آجاتا ہے ادھر f9 ہے f8 ہے output آجاتا ہے یا آپ لوگ اسی file میں آجائیں folder میں اور اس میں یہ جو ہے یہ بھی ہم نے create کی دیکھ اس کو ہم ابھی کولتے ہیں let's count to 10 allow block content اس کو allow کرے یہاں پہ main چیز جو ہے editor ہم استعمال کرتے ہے یا یہ browser وغیرہ ان میں بھی کبھی کبھار اس طرح issues آجاتے ہیں we should be aware of these things let's counter thing with the javascript ٹھیک یہ اس نے وہ جو for example file جو آپ نے create کیا ہے وہ جو ہے نا call کیا ٹھیک یہ body on load جب یہ load ہو جائے یہ بھی کام نہیں کر رہا نا properly ٹھیک ہے تو آپ لوگ کسی اور browser میں اس کو try کر ٹھیک on click کر کوئی بات نہیں on click you know استعمال کر اچھا یہ ہم نے غلطی کی ہے میں اب آپ بتا دوں count to ten جو جاوا سکرپ کا فائل ہے وہ count to ten ہم نے save نہیں کیا یہ جو نا آپ نے count to ten جو ادھر example دیا ہے نا اسی base پہ آپ نے count to ten dot js کرنا ہے تب یہ کام کرے گا properly sorry یہ js کا folder ہے اس کو rename کریں اور یہاں پہ یہ dot js کو اپنے ختم کرنا ہے ٹھیک یہ ہو گیا جب load ہو گیا one to ten تک یہ اس نے count کیا اوکی اب یہ جو counter ہے یہ تو آپ لوگوں نے ادھر اب میں آپ کو دکھا دوں یہ count to ten یہ جوا script کا فائل میں آپ کی لئے open کر دیتا ہوں یہ دیکھیں while count is listed count plus plus count ہم نے initialize کیا تھا ٹھیک آپ لوگ یہ جو نا کی board سے بھی entry آپ اس کی board سے یہ for example enter کر سکتے ہے exactly اس طرح print بھی کر سکتے ہے اسی بھی چلے گا ٹھیک یہ example تھا external javascript جو ہم لکھتے یہ دیکھیں وہی فائل ہے جو بھی آپ لوگ کو دکھا ہے یہ procedure دیا ہے کہ کس طرح آپ نے save کرنا ہے پھر کس طرح call ہوگا آپ نے کس طرح براوزر میں split type ہے وہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں مثال کے طرح Chrome ہے اس میں آپ کس طرح کر سکتے ہیں وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ یہ تو ادھر بھی ہو رہا ہے اور آپ Chrome میں بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہمارے ساتھ enter explorer ہے اس پہ right click کر ٹھیک اور inspector element ہے ہاں یہ ٹھیک تو یہ ادھر اس طرح ایک اور dialog ہو جاتا ہے میرا سسٹم سلو ہے اس وجہ سے معذرت فا ہیں یہ اس پر criteria یہ کام نہیں کر رہا یہ دیکھیں یہ بھی ہو رہا ہے آرام آرام سے یہ دیکھیں ہو گیا ٹھیک ایک الیدہ dialog open ہو گیا اس طرح بھی ہے اور اس طرح بھی ہے جس طرح آپ لوگ کی مرضی ہو کر سکتے ہیں یہ تو internet explorer رہینا chrome میں ایک ہی window پہ یہ کل جاتا ہے clear یہ جو اور arithmetic operations ہے کون کون سے arithmetic operation آپ یہاں پہ کر سکتے ہے plus multiplication modulus ہے increment decrement وہ ہی c plus پس کی طرح ہی ہے exactly ٹھیک یہ arithmetic operations آپ کو دکھا رہے ہے یہ دیکھیں multi comments آپ کس طرح لکھتے ہیں single line comment photo forward slash جس طرح c plus plus میں ہے multi line photo forward slash اور esteric اس کے ساتھ یہ چیز یہ comments ہم کیوں لکھتے ہیں تاکہ ہم اس code کی execution بند کریں مثال کے طور پر آپ نے count plus جو اوپر example تھا جو count to ten ہم نے dot js فائل create کیا تھا اس میں آپ count کو comments کرنا چاہتے ہیں تو double forward slash کریں مثال کے طور پر یہ count ہے اس کو comments کرنا چاہتے ادھر کریں اگر آپ پورے section کو آپ کرنا third chapter جو اسی book میں ہے اس میں دیکھیں working with variables اس پھر ہم بحث کریں گے کہ variables میں کتنے قسم کے ہے کس طرح ہم declare کرتے ہیں میں نے آپ لوگ کو class میں بتا تھا یہ دیکھیں یہ documented سند ہے اگر آپ اس کے بارے میں مزید پرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں variable ہم کس طرح create کرتے ہے clear اور alert کیا ہے یہ built function ہے سمجھ 3 plus 7 مثال کے طور پر اس کو آپ copy کریں اس کو آپ چیک کریں clear اس طرح class میں جتنے بھی example میں نے دیئے تھے اس کو آپ لوگ اس طرح checking وغیرہ کر سکتے وائل loop سے باہر کر یہ وائل loop ہے ادھر مثال کے طور پر میں کرنا چاہتا ہوں اس کو میں نے save کیا اور یہ جو HTML page ہے یہ دوبارہ میری refresh کر دیتا ہوں دیکھیں یہ ہو کیا 3 plus 7 یہ دیکھیں alert بس اس کو کہتے ہے clear ہے نا جو alert ہے built and function ہے جاو script clear اس ویریابل کو ہم کس طرح declare کرتے ہے وی آر اس کے ساتھ لگتے ہے اس کو آپ لوگ initialize نہ کریں تو کیا ہوگا آپ لوگ خود اس طرح checking کریں یہ دیکھیں پورا procedure دیا ہے کہ پروگرام کو آپ سمپل کمپیٹر میں کس طرح لگ سکتے ہے کس طرح save کریں clear سمجھ چیز تو یہ انشاءاللہ ملتے ہے coming lecture میں اور یہ چیز آپ لوگ ریپیٹ کریں اللہ حافظ